ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل ناظرین الیکزینڈر روس کا ایک ناول نگار تھا اور اسے جب اپنی عوام کے دکھوں کا احساس ہوا تو اس نے ان دکھوں کو تمثیلی روپ میں لکھنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روسی حکومت کی نظر میں وہ ایک ناپسندیدہ شخصیت بن گیا چنانچہ بلاخر اسے اپنا ملک چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی اور امریکہ میں جا کر اسے پناہ لینے پڑی الیکزینڈر امریکہ کے ایک دور دراز علاقے میں خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا اور وہاں بیٹھ کر وہ اپنے عوام کے دکھوں کو ناول کی صورت میں تحریر کر کے بیج رہا تھا مائی 1982 کی بات ہے کہ امریکی حکومت کی طرف سے اسے ایک دعوت نامہ موصول ہوا اس دعوت نامے میں اسے یہ بتایا گیا تھا کہ حکومت نے امریکی حکومت نے تمہارے اعزاز میں ایک وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے اور اس تقریب میں امریکہ کا صدر ریگن آپ سے پندرہ منٹ کے لیے ملاقات بھی کرے گا جس وقت الیکزینڈر کو یہ دعوت نامہ موصول ہوا تو الیکزینڈر نے اس کے جواب میں امریکی حکومت کو لکھا زندگی کے مختصر لمحات جو میرے پاس رہ گئے ہیں وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اس قسم کی تقریبات میں اپنا قیمتی وقت ضائع کروں یعنی الیکزینڈر کا مقصد یہ تھا کہ اس تقریب کا کوئی مقصد نہیں ہے بے مقصد کاموں میں اور بے مقصد تقریب میں اپنا وقت ضائع کرنا یہ بے اکوفی کی بات ہے ناظرین جب آدمی کے پاس آدمی کے سامنے کوئی مقصد ہو تو وہ اپنے وقت کو بہت قیمتی سمجھتا ہے اور جس وقت زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے اور انسان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا تو اس کے وقت کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی جنانچہ انسان فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے یہاں تک کہ بظاہر مصروفیتوں سے بری ہوئی زندگی گزارنے والا اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور وہ اپنے ساتھ سوائے خالی زندگی کے اور کوئی سرمایہ لے کر نہیں جاتا اللہ حافظ